بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ عظیم و شان آل پاکستان مشاہد کونسل کا اجلاس ہے جس میں آپ تمام عقیدت مندوں کے علاوہ یہاں پر میرے محترم ہمارے پاکستان مشاہد کونسل کے چیئرمین اور سربراہ پیر سید منفر حسین شاہ صاحب اور اسی طرح ہمارے پاکستان مشاہد کونسل کے مرکسی سیکرٹی جنرل میرے محترم بھائی خواجہ محید دین محبوب قریجہ صاحب اور حویلیاں شریف سے پیر سید محید دین صاحب تشریف رکھتے ہیں اور دیگر تمام جتنے بھی پیر صاحبان یہاں حال میں موجود ہیں اور آپ تمام عقیدت مند موجود ہیں میری طرف سے سب کو سلام ہو جیسے کہ محترم بھائی پیر خالد سلطان صاحب نے آپ کو بتایا میرا تلق اچھ شریف سے ہے اچھ شریف اس برے صغیر پاکو ہند میں اولیاء کرام کا قدیم تین مرکس ہے جہاں پہ اس برے صغیر میں آلیاء رسول کے تمام جو سلسلے ہیں خصوصاً بفاری سلسلہ اور گلانی سلسلہ یہ تمام وہاں سے نشو نما پائے میرا تلق الحمدللہ وہاں پہ موجود درگاہ حضرت مخنون جہانیہ جہاندشت رحمت اللہ علیہ کہ میں سے زیادہ نشین ہوں اور اس برے صغیر میں یہ خطہ عرب سے آنے والے اولیاء کرام کی پہلی لات میں سے ہمارے یہ بزرگ ہیں اور یہ تمام جتنے بھی بزرگ ہیں خاص وقتی سلسلہ سے ہوں چشتیا سے ہوں قادریہ سے ہوں تمام جتنے بھی سلاسل ہیں یہ موٹیوں کی طرح ایک لڑی سے جھوڑے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ مجھ سے پہلے مقررین سے سن چکے ہیں کہ اس پاکستان کو تعمیر کرنے میں حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ کا بہت عظیم کردار تھا اسی طرح آج پاکستان کے استحکام کے لیے بھی ہم نے تمام مشایخ نے یہ انہی کے فرزند پیر سید منبر حسین شاہ صاحب کو چنا ہے اور ان کی قیادت میں یہ خیبر سے کراچی تک انشاءاللہ تعالیٰ تمام درگاہوں کے سجادہ نشینہ کٹے ہیں اور ایک پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم یہ چھوٹے چھوٹے سمینار بھی منعقب کریں گے چونکہ ملکی حالات اور پیر صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے ہم یہ کنونشنز کا تسلسل قیام نہ رکھ سکے کچھ اپنے اپنی درگاہوں کے اچھ مبارک کی تقریبات میں مصروفیات تھی اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سمینار کے بعد اس کنونشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ہر درگاہ پر یہ کنونشن بھی ہوں گے اجتماعات بھی ہوں گے اور ایک اپیل جو میں آپ سب اقیدت مندوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بے شک آپ یہ علی پور شریف کے عقیدت مند اور مرید ہوں بے شک اچھ شریف کے عقیدت مند اور مرید ہوں یا کسی درگاہ کے ہوں آپ سب جتنے بھی مشایخ حسام کا احترام بھی کریں گے پیار بھی کریں گے اسی طرح عدب و احترام بھی کریں گے کیونکہ ہم نے یہ یک جہتی کے ساتھ اب اس ملک کی سالمیت کو بچانا ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ سب عقیدت مند بھی آپ اس میں اتفاق و اتحاد برقرار رکھیں گے اور میں پہلے بھی میسیج دے چکا ہوں سبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کو بھی کہ خدارہ یہی اولیاء کرام ہیں جن کے خیصے آپ کے عدو و عداد دین اسلام سے روح شراس ہوئے یہ پیغام میں موجودہ پریزیدن زرداری صاحب کو بھی دے چکا ہوں میں نے کہا جی آپ کے عبا و عداد اولیاء اچھ شریف سے دین اسلام سے سرفراز ہوئے اور اسی طرح جس طرح ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ بانیا پاکستان کا ساتھ دیا ہمارے یہ پیل منبر عشان شاہ صاحب کے بجرگوں نے اور حضرت قید عظم محمد علی جناح کے عبا و عداد کو دین اسلام سے روح شراس کروانے والے اولیاء اچھ شریف ہیں تو خدارہ اور ہمارے موجودہ وزیراعظم سید جسر وزا گلانی جو ہیں وہ بھی اولیاء اچھ شریف کی اولاد میں سے ہیں تو میں سب کو یہ اپیل کروں گا کہ پاکستان کے نصاب میں خواب و نصاب سکولوں کا ہو خواب و نصاب کالجوں کا ہو خواب و نصاب یونیورشیوں کا ہو یہ اپنے ان موشیوں اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنائیں تاکہ آنے والے نصاب جو ہیں یہ امن و محبت باقردار اور یہ آپس میں فرقہ وریعہ سے پاک ہو کر یہ ایک مسلمان ہو کر یہ پوری دنیا کو میسج دیں اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشگر خدافر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق محترم نعرہ اس لیے نہیں لگائے جا رہے تھے کہ نیچے سے نعرہ نہ شروع ہو جائیں اب بھی اگر نعرہ جو اوپر سے لگے گا سٹیج سے اسی کا آپ نربان دین علم میں چھوندہ تانصر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا کیوں نہ اگے حسین دے مردے ہو جے کر مندے بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو صادق دین تنہاندہ حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو اب الحمدللہ ایک اہم خطاب ہونے والا ہے انگلیش میں اور میں دعوت دوں گا جناب محترم پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب ترمزی آستانہ آلیہ غوث یگانہ چالے شریف گجرات کی خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور انگلیش میں اپنا پر مغز خطاب فرما کے ہمارے ازہان کو منور فرمائیں جناب پیر سید مغدون نفیس الحسن حضرت پیر سید اسرار الحسن شاہ ترمزی صاحب تشریف لائتے ہیں سید اسرار الحسن